آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائننگ نیو سنتشت نیتاؤں کے کملوں میں کون ڈال رہا ہے موڈی پریم کی حد اس بارے میں ہم چچا کرتے ہیں آجادی سے ابھی تک کانگریس آجادی سے ابھی تک کانگریس دیش پر آجی صدی سے زیادہ راج کیا ہے اس کے بعد آخر کانگریس کا قلعہ جھر جھر کیوں ہو رہا ہے نمشکار دوستو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائننگ نیوز میں لیمٹی کی لارٹن کے 599 اپیزوڈ میں پر سر آپ کا سنگل ہے لگ بھگ 149 سال مورور 28 دسمبر 1885 کو جس کانگریس پارٹی کی نیو رکھی گئی تھی اس کانگریس پارٹی نے انیک جنجاوت دیکھے انیک دوفانوں سے گجرنے کے بعد بھی کانگریس کا جہاج آنترک اور باہر طور پر نیتاؤں کے ویرود سمنوے کے آبھاؤ آدھی کے بعد بھی سب کچھ جھیلتے ہوئے بہت تیج گتی سے بھاگتا رہا 2014 میں جب کانگریس کو پراجائے کا موہ دیکھنا پڑا اس کے بعد سے کانگریس لگاتار ہی رسا تلکی اور جا رہی ہے تو اسے ذرا بھارتی جنتا پارٹی اپنے طے ایجنڈے کے ساتھ صدی قدموں سے بہت تیج گتی سے بڑھتی بھی نکالی رہی ہے کانگریس کے بڑے نیتا راہل گادی لگاتار یادترہ نکال رہے آپ سبی کو معلوم ہے لگاتار بھی یادترہیں کر رہے ہیں ان کی یادترہوں کو میڈیا میں جگہ نہ ملپانے کے قارن جگہ بہت زیادہ نہیں ملتی جس کے قارن کانگریس کے نیتا اسے گودی میڈیا کا شرینتر بھی قرار دیتے پر وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جبانہ سوشل میڈیا کا ہے راہل گانڈی کے سندیش ہوں راہل گانڈی کی یادترہیں ہوں راہل گانڈی کی ویچار ہوں اس کا پرچار برسار کانگریس کے عالی نیتا آخر کیوں نہیں کر پا رہے دیش بھر کے 29 پردیشوں کی پردیش قائیاں پردیش ادیقش پردیش پربکتہ پردیش کا سنگٹھن کے سارے پدادکاری چھہ سو چالیس سے زیادہ جلوں کے جلہ ادیقش ان کے پردادکاری ان کے پردکتہ سات ہزار سے زیادہ بکاس کھنڈ دیش میں ہیں وہاں کے پردادکاری وہاں کے ادیقش بلوک ادیقش بلوک کے پردادکاری راہل گانڈی کے سندیشوں کا سوشل میڈیا پر شیئر کرنا آرمبر کرنے تو کانگریس کی ستیویت تیجی سے صدھار دلٹ کیا جا سکتا ہے راہل گانڈی اور سونیا گانڈی کو اس بارے میں بچاندے رہوز کرنا چاہیے کہ کانگریس کے نیتاؤں کو ایسا کرنے سے حکر روک پون رہا ہے اگر کانگریس کے جمینی اس طرح کے پدادکاری ایسا نہیں کر رہے تو اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے پیچھے اور کی مہنشاہ کیا ہے کانگریس کا آئی ٹی سیل آخر کیا جاتا ہے بہرحال 21 سدھی کے آرمبر تک اندرہ گانڈی راجیو گانڈی راہل گانڈی جن راجنیتاؤں کا سمند دیش کے پہلے پردھان منتری پڑت جواہر لال نہرو سے رہا ہے ان کو سرمانی مانا جاتا رہا ہے برطمان میں گانڈی پڑیوار کے سگسیوں کا جادو کچھ کم جور پلتا دکھ رہا ہے اگر یہ کہا جائے تو عطی شکی نہیں آج راجنیتی میں سکریٹ آفر دیکھا جائے تو سونیا گانڈی راہل گانڈی مینکا گانڈی برون گانڈی یہ چار نام سونیا گانڈی اور مینکا گانڈی بھینڈرہ گانڈی کی بہو ہیں راہل گانڈی ورون گانڈی ان کے پوتے ہیں سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کانگریس میں ہیں مینکا گانڈی اور ورون گانڈی بھارتی جنترہ پڑتے ہیں اس طرح ہے چار نہرو گانڈی پریوار کے چار سرس ابھی سکری راجنیتی میں ہیں اور چاروں اتر پردیش سے رہے ہیں راجنیتک جنگکاروں کا ماننا ہے کہ سونیا گانڈی کی کاٹ کوئے مطور ان کی سامنے کھڑا کرنے کے لیے مینکا گانڈی کو تیار کیا گیا تھا پر مینکا گانڈی وہ جادو نہیں دکھا پائیں جس کی ان سے امید کی جا رہی تھی کم ہو بیش یہی تھی برون گانڈی کے ساتھ تھی جنہرو گانڈی کے پرللی کھلا کیا گیا تھا پر ورون گانڈی بھی ویسا نہیں کر پائے جیسی ان سے امید تھی برطمان میں مینکا گانڈی اور ورون گانڈی کو بھارتی جنترہ پارٹی کے فرنٹ لائن میں اگر ان پنگتی میں اس تھان نہیں مل پا رہا ہے دیکھا جائے تو گانڈی نہرو پریوار سے سیاسی آدھار ان دونوں کے نہرو گانڈی پریوار نے سیاسی آدھار اتر پردیش کو ہی بنا کر رکھا تو تیشوکتی نہیں ہوگی نہرو گانڈی پریوار کا پسندیدہ پردیش اتر پردیش ہی رہا ہے پڑے جوالہ نہرو پول پر لوگ سوا سے چنے جاتے رہے تو ان کے رائے بریلی اس کے رسول پر سٹھے تو رائے بریلی اور امیٹھی پر بھی اسی پریوار نے اپنے آپ کو قابض رکھا انیس سو باون سے ایوام انیس سو سنتاون میں رائے بریلی سے راہل گانڈی کے دادا فیروج گانڈی سانسد رہے ہیں اس کے بعد انیس سو سرسٹ ایوام انیس سو اکستر میں شمیت اندرہ گانڈی اور انیس سو ستر میں راج نارائن سے پراجد سو ہونے کے بعد اندرہ گانڈی نے دکھن کے چکر منلور سے چناؤ جیتا بے بھی وہاں سے پرائن انیس سو اسی میں ایک بار سے اندرہ گانڈی نے رائے بریلی سے پرچم لہر آیا اس کے بعد یہاں انیس سانسدوں دیگر سانسد ہوتے رہے ہیں دو جار چار سے دو جار انیس تک اس سیٹ پر لگا کر اندرہ گانڈی کی بہو سونیا گانڈی سانسد ہے اسی طرح اگر ہم امیٹھی لوگ سبا سیٹ کی بات کریں تو انیس سو اسی میں اندرہ گانڈی کے پتل سانسدہ گانڈی یہاں سے جیر ہوئے انیس چوراسی انیس انیس نیو aussi انک transcenday میں راجیو گانڈی یہاں سے جیتے اور اس کے بعد انیس سنیا گانڈی آہ دو ہزار چار دو ہزار نوہ دو ہزار چودہ میں یہاں سے رہیو گانڈی کر رہا ہیور دو ہزار انیس میں جو پچھلا لوگ سبا چناؤ تھا دو ہزار انیس میں امیٹھی لوگ سبا سیٹ میں اسمتی ایرانی انہیں راہل گانڈی کو پریانجت کر دیا اس پریوار کا جادو اتر پردیش تے اترتا ہوا اب دکھائی دینے لگا ہے پریوارتن پرکرتی کا نیم ہے یواؤں کو اگل آلانا چاہیے ان کے ہاتھوں میں باغ دور سوپنی چاہیے بدلاؤں بھی ہونا چاہیے پر یہ سب کانگریس میں ہوتا دیکھنے آئے اب اتر پردیش میں نہرو گانڈی پریوار کے تین صدق سے بنے ہیں بچے ہوئے ہیں راہل گانڈی دکھن بھارت چلے گئے ہیں اب وہ یہاں تین صدق سے بچے ہوئے ہیں مینکا گانڈی ورور گانڈی بھاچپا سے اور سونیا گانڈی کانگریس سے اب ایسی سٹی میں جس طریقے کی چرچائیں بھاچپا کے اچھ پدستی دور کے دورہ لگاتار ہی سماچار ایجنسی اف انڈیا سے کی جا رہی ہیں ان کے دورہ جو بتایا جا رہا ہے اس پر اگر یقین کیا جائے تو راہل گانڈی کو اتر پردیش کے امیٹھی دیتی لوگ سما سیٹ سے پراجت کرنے کے بعد اب سونیا گانڈی کی سیٹ پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی پوری طاقت جھوکنے والی اس کے ساتھ ہی مینکا گانڈی اور ورور گانڈی کا ٹکٹ اگر اس بار سہارتی جنتہ پارٹی کے دورہ کارڈ دیا جاتا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ کبھاؤ اتر پردیش پر شاید ہی پڑے کیونکہ دونوں ہی نیتاؤں نے اپنی وجنداری افستیتی یہاں درج نہیں کرائی اس سے الٹ ورور گانڈی کے دورہ بھی راہل گانڈی پر سیاسی حملے آرم کرنے کی بچائے دیکھا جائے تو پرس پر ویروتی راج نیتک دل کے نیتہ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں راج نیتک حملے کرتے ہیں جوانی حملے کرتے ہیں پر ورور گانڈی کے دورہ راہل گانڈی پر حملے کرنے کی بچائے خود کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی نیتی آدیس اور قرار پر بھی پرشن چینل لگانے آرم بک کر گئے ہیں بیسے اب جو چرچائیں چل رہی ہیں اگر وہ سچ ہوا تو اتر پردیش نہرو گانڈی پریوار سے پوری طرح مکت اگلے لوگ سباہ چماؤں میں اتر پر آئے راج نیتک بیعوان پر ادھر نجر ڈالے تو اتر پردیش میں امیٹھی پر فتح کرنے کے بعد رائے بریلی ہی ایک ایسی سیٹ رہ جاتی ہے جہاں کانگریس کا کچھ حد تک ورچسو مانا جا سکتا ہے شیجروں پر کانگریس سمت چکی ہے تین چار سالوں میں بھاجبہ کے نئے رائے بریلی لوگ سباہ سیٹ پر خاصی محنت کی ہے رائے بریلی سیٹ پر کونیا گانڈی کی اسیتی بہت مجبوط نہیں مانی جا سکتی دوسری اور رائے بریلی سے کونیا گانڈی کی کسی پیانکا وارڈرہ کو اگر کانگریس اپنا پتیاشی بناتی ہے تب بھی بھاجبہ کا ایکشن پلان تیار مانا جا سکتا ہے کل ملاکر اسر پردیش میں آنے والے چناؤں میں نیروہ بریلی پریوار کے پرویش پر روک لگانے کے لیے نشت طور پر بھاجبہ ایک پور 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 پلان تیار کر چکی ہوگی اس کے پیچھے وجہ ہے یہ ہے کہ راجیو گانڈی کی راجیو گانڈی کا دھام مندری تھے ان کی جیشت پتری پرینکا وارڈرہ نے دوہجار پائیس کے ویدان سفا چناؤں کے بعد اپنے آپ کو اتر پردیش میں سیمت کر لیا ہے اتر پردیش میں کینز کر لیا ہے اور بھی راجیو گانڈی میں خاصی سکریں ہیں سمبہت ہے اسی آدھار پر یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کونگریس پارٹی کے دوارہ آگامی لوگ سبھا میں سونیا گانڈی کے ستھان پر راجیو گانڈی سے مہدان پر پر اگر کونگریس کے نیتاؤں پر یہ دباؤ رہا کہ سونیا گانڈی کو راجیو گانڈی سے ہی لڑنا سبھا تو اگر بھی دباؤ کے قرآن لڑتی ہیں تو پرینکر گانڈی کے لیے سب سے مفید سب سے سرکشت سیتھ امیٹھی ہوگی پر امیٹھی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اسمتی ایرانی جس طریقے کی محنت کر رہی ہیں ان کے دوارہ جو محنت کی گئی ہے اس محنت کو کونگریس کو دھیان میں رکھنا بہت جروری ہے رائے بریلی اور امیٹھی میں بھکاس کو پرارتی جنتہ پارٹی نے گتہ بنایا ہوا ہے کیونکہ آجادی کے بعد لگاتار ہی امیٹھی اور رائے بریلی میں آجادی کے بعد کونگریس کا ہی قبجہ رہا ہے اور نیروکاندی پریوار کا قبجہ رہا ہے یہ کہا جائے تو اتشک کی نہیں ہوگی اس کے بعد یہ رائے بریلی کی بھکاس کی تلنا اگر کونگریس کے ورشت نیتہ کمننات کی چھنوانا لوگ سبھا سے کیا جائے تو چھنوانا لوگ سبھا کو لوگ بہتر مارڈل کے روپ میں جانیں گے وہیں بات راہل گاندھی کی کی جائے تو راہل گاندھی کو اس بات پر وچار کرنا ہوگا کہ آخر دوہجار چار سے دوہجار چودہ تک کونگریس سرکار جب تک تھی کے اندر میں تب تک جنہ نیتاؤں کے دورہ سبتہ کی ملائی جم کر کھائی گئی ہے وہ کونگریس کے برتبان جر جر حالاتوں میں اپنے آپ کو کس طرح سے کونگریس کے سہیوگی بنائے ہوئے ہیں کونگریس کا سہیوگ کر رہے ہیں راہل گاندھی کی یاتراؤں میں چھتی میڈیا بیشش کا یوٹیوبرز لوکل یوٹیوبرز جن کی بہت چھتر میں جبرجست ہوتی ہے کہ اپیقشاہ کا ہی پرنام ہے کہ راہل گاندھی کی یاترہ آج کہاں ہیں کل کہاں کب سے ان کی آترہ آرم ہوئی ہے کب سے ابھی تک ان کی آترہ آج کہاں کل کہاں لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کل ملا کر بھاجپا کے وجہ رتھ کو تھامنے کی پاتھ اگر کونگریس کی نیتہ سوچ رہا ہے تو سب سے پہلے انہیں آتم منتھن کرنا ہوگا نیتہوں اور آتم منتھن کے بشے کو سنکچت ایوام سیند رکھنے کے بجائے بہت بہت بڑے اس طرح پر انہیں آتم منتھن کے وشیوں کو اگر آپ کو سمچار ایجنس اف انڈیا کی سائن یوز میں لنپڈی دیکھنا ہے تو آپ اسے رو جانا صبح ساتبھ دیکھ سکتے ہیں اس کا پرسارن سمچار ایجنس اف انڈیا کی ویب سائٹ یا سائنیوز کے نیوز چینل پر ہوتا ہے اگر آپ کو سمچار ایجنس اف انڈیا کی سائن یوز میں حابریں پسند آ رہی ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شئیاب ضرورد کیجئے گا سمچار ایجنسی اپنیڈیا کے صحیح ہوگی اکھیش دوبے کے ساتھ لنٹی کی ناری ٹین کا چھے سو وائی پی سولے کا بہت چل ناجروں میں فیلال آپ سے جائزت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی